دنیا بھر میں جو مسلمان رہتے ہیں جو باہر اقلیت خود ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ باہرت میں جو مسلمان رہتے ہیں ہم ان کے حقوق پر بات کرتے ہیں ان کو انہیں محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کو ادھر پاکستان میں اپنے اقلیتوں کو محفوظ رکھنا پڑے گا ان کا حقوق کی تحفظ کرنا پڑے گا تاکہ پھر میں باہر جا کے انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس پر بات کر سکوں مائر مائر میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس پر بات کر سکوں لگر اس سے پہلے ہم نے اپنے جو اقلیتوں ہیں پاکستان ان کا خیال رکھنا ہے سب جانتے ہیں کہ ہم پاکستان بنا تھا انڈیا کے جو اقلیتوں کے لیے مسلمانوں کے لیے اور ہم نے اس ملک کو ہمارے اگر ہمارے مسلمان کو ہم محفوظ نہیں رکھتے ہیں ہمارے غیر مسلم پاکستانیوں کو ایکول فیٹمنٹ نہیں دیتے ہیں کہ پورے دنیا میں یہ بڑا پیغام ہوگا یہ انصاف کے خلاف ہے یہ اسلام کے خلاف ہے تو یہ پاکستان پیپوس پارٹی میں نے یہ شہیر بی بی سے سیکھا تھا شہیر بی بی بھی جب وہ وزیراعظم ہوتی تھی دیوالی پہ کرسمس پہ ہولی پہ تشریف کرتی تھی تو میڈی یہ آج کیا تھا اور یہ میرا پیغام ہے یہ پاکستان پیپوس پارٹی کے پیغام کہ ہم ایک ترقی پسند خوشحال پاکستان چاہتے ہیں آپ سب کا شکریہ مجھے پاکستان چاہتے ہیں اس پر آج کیا گیں گے اس پر آج کیا گیمنا مکم ہے کہ ہم سادار سے پاکستان چاہتے ہیں اور ایک چلی دیکھنے کی پاکستان چاہتے ہیں اس پر آج کیا گے یہ پاکستان چاہتے ہیں تو میرے تھوڑا تفصیل سے دیکھنا چاہوں گا مگر ان پرنسپل اگر آپ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں اس وستے ہی ہیں یہ پاکستان چاہتے ہیں اس پر آج کیا گے اور ہم سمجھتے ہیں کی کیا چپانے کے بات ہوگا میرے کو رپورٹ کرنے کے حق ہے اور ان کو اجازت دینا چاہیے اور ان کو اجازت دینا چاہیے اور ان کو اجازت دینا چاہیے تو می زیادہ اس پر کامن نہیں کرتے ہیں شاکر صلاندو شاکر صلاندو جسے کر رہے ہیں پاکستان چاہیے آپ سے جسے بہت اچھے بہت 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 حقیق ہوگئے ہیں پاکستان پوچھ میں ملے لوگوانے کی تین آزار ملے سب نواز کی تین آزار ملے بہت ساہاں پہ آگے اور آئندہ ایلیکشن میں پاکستان پوچھ میں ملکز میں تین آزار ملکز میں انشاءاللہ آپ سب دیکھیں گے کہ پاکستان پوچھ پارٹی ہی ملکز میں حکومت بناے گا اور بلکل ان کے لیے جب وہ حکومت میں ہیں آسان ہے جلسے کرنے کے لیے اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے حکومت کا کام نہیں ہوتا ہے کہ وہ جلسے کریں عوام کا کوئی غرض نہیں ہے کہ نواز کو کیوں نکالا پینما میں کیا ہوا عوام چاہتے ہیں کہ ان کا مسائل حل کیا جائیں عوام چاہتے ہیں کہ غربت کا خاتمہ ہو بے روزگاری کا خاتمہ ہو مفت علاج ہو ہر بچہ کے لیے ہر آدمی کے لیے مفت علیم ہو بچوں کے لیے پاکستان کے عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں they do not care کہ نواز کو کیوں نکالا اور اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی پر فرض ہے کہ ہم نے عوام کو یاد دلوانا ہے ہم نے میڈیا کو یاد دلوانا ہے ہم نے جوڈشری اور پارلیمان کو یاد دلوانا ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپرہ اور مقام علم روشنی سب کو کام ہم نے یہ اب بلکل صحیح کہہ رہا ہوں یہ چیلنج ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ ہم نے عوام کے مسائل کو فرنٹ ان سینٹل جانا ہے یہ جو مجھے کیوں نکالنا کا دسٹرکشن ہے ہمارے بہت سارے مسئلیں ایکنومک کرائسس آرہا ہے ایکنومک ملکڈاؤن ہو رہا ہے ہمارا بینو لکوامی فورن پولیسی ایک پرائسس ہے پاکستان has serious issues we cannot afford to be distracted with the fate of one person کے نواز شریف کے ساتھ کیا ہوگا so that is my position that is my party's position اور یہ ہمارا سیاست ہوگا کسی ملکڈا نواز شریف صاحب کسی ملکڈا اور اس پرائسس نواز شریف صاحب ہم ان کے مقابلہ تو بلکل نہیں کرسکتے ہیں پاکستان پیپلس پارٹی کا پورا فوشش ہے کہ ہم پوزیشن کو خطفہ میں داننا چاہتا ہے تاکہ ہمارا سب تاکہ ہمارا سب جو تاکہ ہمارا سب کھا کی تاکہ ایک تاثر یہ ہے کہ تیجی سے ایتر صاحب شروع ہوا پہلے نمائشت کا بہت دیجی سے کیسے بہت دیا کہ مجھے شہبائی شریف کا آگیا اور اس کے بات اور لوگ بھی آرہے ہیں اس سے کہی آپ یہ تو نہیں لگتا کہ پرکسی اور ادارے پارٹیمنٹ کو اندرمائن کرنا چاہتے ہیں پرکسیس کو اندرمائن کرنا چاہتے ہیں اس کیا سکتا ہے پہلے تو ایتر صاحب شروع ہوا صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اب باقی سب پریشان ہے کہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہیں یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا نواز شریف صاحب بہت کا تقدر سور پارلیمان کا بات لے کے ہوا میں جا رہا ہے ای اگری the people want democracy تو یہ بڑا اچھا بات لگتا ہے لیکن پھر ہم... it's my responsibility it's your responsibility to point out کہ this man is the only man in the history of pakistan who's been prime minister three times he's just served four years himself as prime minister اور اپنا حکومت پانچ سال مکمل ہونے والا ہے اس نے پارلیمان کو strengthen کرنے کے لیے کیا قدم اٹھایا تھا he only visited the national assembly four times he only visited the senate of pakistan two times وہ جوڈیشل ریفارم کا بات کر رہا ہے جب national action plan میں ہم نے یہ military court کا بیٹھل پھل کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ دو سال میں ہم جوڈیشل ریفارم کریں گے نواز شریف نے ایک میٹنگ نہیں بلایا نواز شریف is not interested in strengthening democracy نواز شریف is not interested in strengthening judiciary وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے بچ جاؤ that is his strategy ملتا ہے دفتہ اوٹ دا ہے دفتہ اوٹکیٹی ہے ڈیوٹا دفتہ چیزیں چیزیں ڈیوٹا 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 نواز شری اس مزیر اعظم کا شہادت پر مٹھائے بانتے ہیں پھر نواز شریف خود شہید محترمہ بین ازیر خوٹوں کے خلاف جالی کیسز بنائے تھے تیپس ریکورڈنگز آج تک میں موجود ہیں جہاں شباز شریف صاحب اور سیفل رحمان صاحب ڈکٹیشن دے رہے ہیں دھمکی دے رہے ہیں بلاک میل کر رہے ہیں ججز کو کہ آپ شہید بی بی اور صدر زرداری کو لائف ٹائم پابندی دے دے جیل بیجے ان کے تمام اساسے زرد کر دے اور یہ نا ابھی کے اساسے ان کے انہیریٹر اساسے بھی لے لیں تو یہ ہمیشہ سے اس سسٹم کو ابیوز کرتے رہیں ہم نے جوڈیشن ریفارمز کے بات کرتے آئے ہیں ناٹ اولی کہ جب میرے خلاف کوئی کیس ہے یا کسی کے خلاف کوئی کیس ہے ہم آئیڈیالوجیکل کے طور پہ جوڈیشن ریفارمز کے حمایتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشن ریفارمز ہو پچھلے چار سال سے ہم کہتے ہیں آرہے ہیں ابھی تین مہینے میں آپ کیا جوڈیشن ریفارمز کریں تین مہینے میں آپ کیسے سارے سٹیکھولڈرز کو آن بارڈ لیں گے تین مہینے میں اپنے سیول سسائیٹی سے بھی بات کرنا ہے لائیر سے بھی بات کرنا ہے جوڈیشن ریفارمز کو بھی آن بارڈ بھی لینا ہے اور there has to be a proper intellectual debate نواز شریف یہ نہیں چاہتا ہے وہ صرف اپنے آپ کو بچھانا چاہتا ہے شمسی صاحب ایک تو جہاں تک ہمارا منشور ہے انشاءاللہ جلد ہی ہم اس کو announce کریں گے تو جب ہم announce کرتے ہیں ہم میں detail میں جاؤں گا تو principally ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک پاکستان چاہتے ہیں سب کے لیے ہم ایک قانون چاہتے ہیں سب کے لیے ہم کوئی discrimination نہیں چاہتے ہیں ہم law میں کوئی discrimination نہیں چاہتے ہیں ہم society میں کوئی discrimination نہیں چاہتے ہیں اور ہم commercial sector میں بھی کوئی discrimination نہیں چاہتے ہیں یہ تو ہمارا principle ہے دوسرا سوال کیا تھا ہاں دوسرا سوال کیا سیاست یہ ہوگا کہ نواز میٹرو پہ لڑے گا اور مجھے کیوں نکالہ پہ لڑے گا عمران دیشتگرد میرے بخری ہوئے بھائیں ہیں اور میں نے کوئی چند دھرت پہ پلانٹ کیے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی روٹی کا پرور مکار اور مفت علاج جیسے میں نے پچھلے نو مہینے میں پانچ نئے دل کے ہسپٹلز کھولے ہیں جہاں بلکل مفت علاج ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے مسائل لے کر الیکشنز لڑیں گے یہ لوگ مجھے کیوں نکالہ لے کر لڑیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کیا پیسلہ کر پہلے میں سب دے گا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے محمد صاحب کے پیسلے آرہے ہیں پیپلز پارٹی یہ بہتتی رہی ہے ہماری میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیسلے میریٹ پہ ہیں اور اسے تکنیان واشنسی کون سپورٹ کر رہا ہے کہ لوگ کی ان کے درسلے میں آرہے ہیں اور اس کو کس سارے وہ حالات کو اگر آپ جائے تو کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے درستے ہوگی؟ انشاءاللہ تعالیہ الیکشنز وقت میں ہوں گے میں چاہتا ہوں کہ انصاف ہو رول اللہ ہو سب کو اپل تریٹمنٹ ملے نماز شریف صاحب کو بھی صحیح چیٹمنٹ ملنا چاہیے but he's exploiting the situation he's provoking the situation he's not following the rule of law تو وہ ابھی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی اعتماد نہیں ہے تو I feel like he's not genuine in this process and my problem is کہ عوام کی مسائل تو ہے وہ آگے نہیں آرہے ہیں ہم صرف مجھے کیوں نکالا ہو پانما پر بات کر رہے ہیں انہوں نے یہ پیٹر پرائیس کو بھی بھائیا ہے there's so many issues that we're not getting to discuss PIA اور سٹیل ملک کا پرائیوٹیزیشن کرنے چاہ رہے ہیں پانچ سال میں حکومت میں رہے تھے تب انہوں نے یہ PIA کا پرائیوٹیزیشن کیوں نہیں کیا ابھی اس لئے کر رہے ہیں کہ ہمارا ایر بلو کا وزیراعظم ہے تو وہ اپنا جہاز بیچنے کے لئے PIA کو سابتاج کر رہے ہیں پاکستان پیپلس پارٹی ان عوام کے issues کو اٹھا رہے ہیں ہم ان کے خلاف اپنا تیاسد کریں اترہ دابنی پاکستان پیپلس پارٹی ہم ان کے ساتھ بھی چھوٹیزیشن کی قولانا ہے گوٹس پارٹی پیپلس پارٹی اے اللہ بیایہ یہ کیپلس پارٹی گوٹس پارٹی اب پیپلس پر ایکسان میں دیوڑی ہے کیا آپ چاہیں گے کہ اس کارنون کو حالی پارٹی کارنون کو بچھتے پارٹی کبھلو کارنے کے ساتھ بھی یہ اس کو کیا نوانے پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ آنے و آنے پارلیمنٹ یہ فیصلے کر سکتے ہیں اس لئے آپ صحیح کہہ رہے ہوں کہ آخری چھے مہینے میں سین مہینے میں کیا ہوا کہ نون لیگ نے اپنا ستانس پر دیل کر لیا they can't make person specific laws in three months we cannot pass effective legislation پارلیمنٹ کا جو respect ہے وہ چلا جائے گا جو اثرام ہے وہ چلا جائے گا people have expectations we have to maintain the respect of the institution اگر یہ image جائے گا کہ ہم صرف نواز شریف کو بچانے کے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں so democracy will be done تو اس لئے ہمیں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں سعید and then سعید سے کالی دیکھو پھر سے آپ پوچھ رہے ہیں یہ تو کون عدالت کے ساتھ ہے کون عدالت کے ساتھ نہیں ہے کون پارلمان کے ساتھ ہے پارلمان کے ساتھ نہیں ہے کون establishment کے ساتھ ہے کون establishment کے ساتھ نہیں ہے کون پوچھے گا کہ عوام کے ساتھ کون ہے ہم نے عوام کے ساتھ دینا ہے عوام کے مسائل ریس کرنے ہیں پاکستان کا جو infant اور maternal mortality rate ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا ہے پچھلے پانچ سال میں حکومت سن میں ہم نے ہمارا infant mortality اور maternal mortality rate کو 50% کام کیا ہے یہ حقیقی issues ہیں یہ human development ہوتا ہے یہ عوام کے مسائل ہوتا ہیں اس پر ہم کب توجہ دیں گے ہم نے سن میں جو marriage کا قانون ہے وہ پاس کیا ہے اور پاکستان اور یہ بلکل ان کو پورا ملک میں ملنا چاہی ہے noon league serious نہیں ہے ان بات کا جہاں تک آپ نے elections کی بات کیا ہے that's a theoretical question کہ اگر elections وقت میں نہیں ہوں گے میں کہہ رہا ہوں کہ elections انشاءاللہ وقت پہ ہوں گے اگر کچھ change آتا ہے تب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا strategy کیا ہوگا نماز شریف نے کیا نماز شریف بچاؤ تاریخ چلا رہا ہے میں نے پہلے بھی سب جانے کی کوشش کیا کہ نماز شریف بچاؤ تاریخ چلا رہا ہے کسی نماز شریف کہ he doesn't care about democracy he doesn't care about parliament he doesn't care about accountability and he doesn't care about the judiciary ہم اس کو کیسے seriously لیں گے this is your second question second question یہ تو ملک کا کریر ہوگا یہ ملک کا کریر ہوگا میں چاہتا ہوں کہ ہر جگہ ہم ایسے positive engagement ہوئی جہاں ان کا attention ان کا effort پوزیٹیبلی انگیج کریں اگر ہم پوزیٹیبلی اپنا یوت کو انگیج نہیں کریں گے تو پھر وہ دوسری چیزیں میں جائیں گے تو یہ بہتا ہرا بات ہے بلکل سیکیورٹی ایسٹرہ ایک چیلنج ہوگا